With the name of Allah Almighty, Snake, Reference, Context, Explanation Reference, These lines have been taken from the poem Snake, written by D.H. Lawrence Context, Context میں آپ نے چھوٹی سی سمری لکھنی ہوتی ہے The poet saw a snake, poet نے ایک ساپ دیکھا, drinking water, پانی پیتے ہوئے, Add his water trough, اپنی پانی کی ناند پر, کھالے پر, کھورے پر And licked his and liked his beauty so much اور اس کی خوبصورتی کو اس نے بہت پسند کیا But then he picked a stick, پھر اس نے ایک stick اٹھائی And threw it on snake اور snake کو دے ماری Because of his education کیوں معاشرتی تعلیم کہتی تھی کہ brown golden samp کیا ہوتے ہیں Poisonous ہوتے ہیں زریلے ہوتے ہیں Which was saying the snakes are poisonous جو education کہتی تھی استاد نے پڑھائی تھی کتاب میں موجود تھی کسی مقدس کتاب میں تھی کہ کیا ساپ زریلے ہوتے ہیں Actually the poem represents a conflict There حقیقت اس poem کے اندر ایک کش مکش ہے ایک conflict ہے کس کا Between national عقل کا and intuitive اور وجدان کا عقل کا اور روحانیت کا آپ کی personal سوچ کیا کہتی ہے آپ کی عقل کیا کہتی ہے جب آپ ساپ کو مارتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جب آپ کسی سور کو زبا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم بھی آتا ہو جب مرگی زبا ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں رحم آتا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے رحم جو آ رہا ہوتا ہے یہ آپ کا وجدان ہوتا ہے آپ کا اصل ہوتا ہے Social education and self education self education روحانی اپنی ذاتی سوچ اور معاشرے کے دی ہوئی سوچ کے درمیان ایک لڑائی ہے conflict ہے کش مکش ہے All education is bad تمام education غلط ہے which is not self education اگر وہ self education نہیں ہے اپنی سوچ سے کام لیجئے the poet also let his schooling interfere poet بھی اپنی schooling کو سکول والی تعلیم کو interfere کرتا ہے with his conscious اپنے شعور کے اندر اپنے اصل شعور میں دخل اندازی کرنے دیتا ہے کس کو schooling کو conscience اپنے ضمیر میں دخل اندازی کرنے دیتا ہے and self education اپنی self education میں دخل اندازی کرنے دیتا ہے کس کو schooling کو یا معاشرتی تعلیم کو and finally remorse نتیجہ کا نکلتا ہے وہ پچھتاتا ہے context کوئی بھی lines آئیں گے سنیک کی یہیں لکھیں گے explanation لکھنے سے پہلے آپ نے یہ explanation کا paragraph لکھ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے الفاظ میں دی ہوئی lines کو two اور three lines میں خود سے لکھنا ہے explanation میں پہلے لکھیں گے the bracket ہٹا کر these lines point out یہ lines بتاتی ہیں poets reactions poet کی reactions کو کونز reaction خوف کا fear کا reaction fascination دل کشی کا reaction honor عزت کا reaction poet نے یہ سارے چیزیں محسوس کی ازت محسوس کی اس نے کہا کہ سانپ خوبصورت ہے وہ سانپ سے ڈر رہا تھا disgust سانپ سے نفرت کیا reaction point میں آتا ہے and family remorse اور آخر میں poet کے اندر کس چیز کا reaction آتا ہے پچتاوے کا he realized وہ realized کرتا ہے has not snake eyes کیا سنیک کی آنکھیں نہیں ہوتی has not a snake breath کیا سنیک کا سانس نہیں ہوتا organs آزا نہیں ہوتے senses کیا حساس نہیں ہوتا سانپ حساس affections کیا سانپ کے اندر مستی محبت نہیں ہوتی passions جذبات نہیں ہوتے fed with the same food کیا وہ بھی غزا خوراک نہیں کھاتا heart with the same weapon جس طرح ہمیں کوئی بھی weapon چپتا ہے کیا اس کو نہیں چپتا warmed and cooled by the same winter and somehow سردی اور گرمی میں وہ تھنڈا گرم انسانوں کی طرح نہیں ہوتا as a man is جیسے کہ انسان ہوتا ہے تو سمجھے کہ اندر بھی وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہر زندہ چیز میں پائی جاتی ہیں اگر آپ اسے پرک کریں گے حساس ہو گیا to the every moment of snake snake کی چھوٹی چھوٹی movement سے یہ تھا آپ کا explanation اس کے بعد آپ نے اپنے الفاظ میں two or three lines دیوی lines کو explain کر دینا ہے خود سے آخر میں comment کی heading دینی ہے اور comment میں ایک line لکھنی ہے جو کہ moral ہے all the creatures of god must be treated well خدا کی تمام مخلوق کو اچھے سے treat کرنا چاہیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے چاہے dog ہے چاہے cow ہے کوئی کوئی بھی سوال اقزام میں آئے گا آپ نے یہ آنسر لکھنا ہے اور اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ کا context اور explanation ہے وہیں اس سوال میں مجود ہے تو آپ کا time اور انرجی مزید بچ گئی آئیے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے questions ہیں why does page number 88 according to my why does the poet feel repentant after his encounter with snake یہاں سے لے کر kill the snake تک near about these are 15 questions 10 to 15 questions ہیں ان کا ایک ہی آنسر ہے اور اس آنسر میں دیکھیں first of the poet saw snake drinking water at his water trough mr. max آپ بتائیں یہ کون سے کون سا پیراگراف ہے پیچھے سے دیکھ کر بتائیں کون سا پیراگراف ہے context کیا یہ context والا سیم پیراگراف ہے تو آپ کی نرجی بچ گئی next question دیکھتے ہیں next پیراگراف دیکھیں کیا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے یاد کر نا ہے the poet felt horror poet نے خوف جس طرح کا سوال ویسا ہی آپ نے جواب کر نا ہے under the pressure of striking beauty poet جو ہے different reaction دیتا ہے کیونکہ وہ pressure میں ہے کس کے pressure میں اس کی زبردست beauty کے pressure میں آگیا ہے سنیک کی beauty کو دیکھ کر اس کے pressure میں آگیا ہے dead dark hole اور dark hole کے pressure میں ہے his harmful nature his strangeness وہ اجنبی ہے اس کے pressure میں ہے loneliness poet تنہا ہے تنہائی کا pressure ہے poet کے mind میں his thank lessness سانپ بغیر شکریہ کے جا رہا ہے یہ pressure built ہو گیا ہے poet کے mind میں regret پچھتاوے کا ایک pressure بن گیا feelings of defeat کہ poet کہتا ہے میں شکست کھا رہا ہوں سانپ سے jealousy of his royal bearing اور اس کو محسوس ہوا ہے کہ poet jealous ہے کس سے رائل bearing سے بادشاہوں جیسی جو طبیعت تھی سانپ کی اس سے poet کیا ہے jealous ہو گیا ہے فل سٹاپ آگیا فل سٹاپ لگا دیں اس کے بعد لکھیں گے ایک لفظ all all mingled with education and اس کی تعلیم سے اور اس کے اندر جو honor کا ذہن بنا ہوا تھا کہ مجھے عیضہ مذبان عزت ملی ہے ٹھیک تو یہ ساری چیزیں پچھلی جو تھیں کون سی پچھلی چیزیں striking beauty dead hole یہ سارا pressure education اور عزت والے معاملے سے mix ہو گیا یعنی کہ poet دماغ رل گیا ٹھیک ہے ہاں گھر پر ہو گئی ساری so it tried to kill him so اس نے اس ساپ کو مار نئی کوشش کی but suddenly لیکن اچانک he began to hate himself اس نے امریش پوری سے نفرت کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے ریدہ ٹھیک پڑھا رہا نا میٹہ ٹھیک ٹھیک اس نے اپنے آپ سے نفرت کی اور اس نے ورلی ایجوکیشن سے نفرت کی امریش پوری کون سی فلم میں ساپ بنا ہوتا ہے دو موویز ایک میں ناغن تو سپیرہ میں کہہ رہا تھا میں ساپن تو نگیرہ تو دوسری فلم تھی نائک نائک میں بھی سنیک بنا ہوا تھا تو ورلی ایجوکیشن تو اس نے دنیا کی تعلیم سے بھی نفرت کرنا شروع کی پھر اس نے خوف محسوس کیا اسے خوف لاحق ہو گیا کہ وہ قدیم ملہا کی طرح دکھ فیس کرے گا قدیم ملہا نے ایک کہانی ہے قدیم ملہا تھا اس نے ال بیٹراس نمی پرندے گمارا تھا اور پھر اس پر بہت ساری مسائب آئے تھے وہ سمندر میں سفر کر رہا تھے ٹھیک ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مرینر جیسے مسائل مجھے درپیش نہ ہو جائیں انگلیش کرنے آئیں گے تو انشینٹ مرینر پوری سٹوری پڑھائیں گے آپ کو سا پیرگراف ہے سنگلیش آئے انسان کی شکل اختیار تو نہیں کرتے لیکن شکیل بابا بن جاتے ہیں نہیں سر پورس پراما بھی چلا ہونا اسی طرح اچھا تو سنیک بن جاتے ہیں سنیک کیا بن جاتے ہیں انسان انسان بن جاتے ہیں اور انسان سنیک سنیک بن جاتے ہیں